السلام علیکم دوستو سزوکی مہران کا ٹائمنگ اگر ٹائمنگ بلٹ ٹوٹ جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ٹائمنگ بلٹ ہی ٹوٹنے کی وجہ سے گاڑی باند ہوئی ہے یہ نہیں کہا کہ راستے میں چلتے چلتے آپ کی گاڑی باند ہو جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ گاڑی کا ٹائمنگ بلٹ ٹوٹ کی گاڑی باند ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے تو اس چیز کو کلیر کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اگر راستے میں آپ کی گاڑی باند ہو جائے تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائمنگ بلٹ ہی ٹوٹا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یہ ٹائمنگ بلٹ ٹائمنگ باندھیں گے ہم جب ٹائمنگ بلٹ انسٹال کریں گے لگائیں گے تو اس کی طریقہ بھی بتائیں گے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی بھی ہے لیکن وہ انجن گاڑی میں نہیں تھا تو آپ گاڑی میں ہم انجن جو ٹھٹ ہے یہاں پر اس کی ٹائمنگ کا طریقہ آپ کو بھی بتائیں گے اگر حضار خاص صاحب کی گاڑی باند ہو جاتی ہے راستے میں چلتے جاتے تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے لیچے اترنا ہے اور گاڑی کا یہ اوپر سے اس کو کھولنا ہے پلگ وائر کا یہ کپ کھول کے اوپر سے آپ نے گاڑی کو یہ دیکھ لیں اس میں یہ روٹر لگا ہوا اوپر آپ نے سیمپلی اس کو کھول کر گاڑی کو سلف مارنا ہے اگر سلف مارنے کی وجہ سے یہ نہ گھوم رہا ہو یہ گھومنا چاہیے اگر نہیں گھوم رہا تو آپ ہی گاڑی کا ٹائمنگ بلٹ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو ٹائمنگ انسٹال کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کے لئے آپ نے کیسے ٹائمنگ انسٹال کرنی ہے اور کہاں سے برابر کرنی ہے ٹائمنگ کیسے برابر کرنی ہے اس کے نشان کہاں پر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو جو نیو ہیں ہمارے ویڈیو کو دیکھنے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بل پہ لازمی کلپ کریں سبسکرائب کے لئے نیچے ریڈ کلر کا بٹن آرہا ہے اس کو دبائیں تو اس کے لئے ہم آپ کو ٹائمنگ انسٹال کر کے دکھائیں گے ٹائمنگ آپ نے انسٹال کیسے کرنی ہے جی دو فرین دیکھ لیں اس کے یہ جو نشان میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر اس کا نشان آتی کہ تھوڑا گاڑی میں مشکل ہوتا ہے میں نسکرپشن میں لینک بھی دے دوں گا تو یہ سزوکی مہران چاہی یورو ہو چاہی کوئی بھی گاڑی ہو یہ دیکھ لیں اس کی جو یہ پلی پر ایک نشان چھوٹا سا آپ کو یہاں نظر آرہا ہے اس کو آپ نے برابر کرنا اور اس کو برابر کرنا ہے جو شیل کے اوپر نظر آرہا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آگے ہوگا یہ اوپر جو ہیڈ کا ہے ٹائمنگ کا نشان ہے یہ آپ نے برابر کر لینا اور اس کے بعد اس کے اوپر دو نشان ہوتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ چھوٹا سا نیچے ہے دوسری سائیڈ پر یہاں بار یہ نیچے والی سائیڈ ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں یہ بھی نشان بنویا ہے اور یہ والا نشان اوپر والی سائیڈ ہونا چاہیے ٹائمنگ اسٹال کرنے کے لیے تو اس کے بعد یہاں سے ایک نمبر پر ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں اس کا روک اس سائیڈ پر ہونا چاہیے یہاں سے یہ اس گپی والی سائیڈ اس طرف اوپر سے آپ نے یہاں بار رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں اس کو اگر نکال دیں دسٹیبوٹر کو کیسے ڈالنا ہے اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو نیچے کا جو نشان ہے یہاں گاڑی میں تھوڑا مشکل ہے میں نے ویڈیو کا لنک ضرور دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہ ویڈیو دیکھ کر آپ ٹائمنگ کے نشان دیکھ سکتے ہیں میں نے باہر ویڈیو بنائی ہے دیکھنے یہ نیچے تیر کا نشان آ رہا ہے یہ یہاں پر اور یہ آگے ایک پلی پر بھی چھوٹا سا نشان ہو یہ کارٹر اوپر کی سائیڈ ہے یہ والی اور یہ چھوٹا سا نشان بنا ہو اور یہ دیکھنے میں آپ تھوڑا نیچے یہاں گاڑی میں کافی مشکل ہوتی ہے دیکھنے تو یہاں پر آپ دیکھنے یہ چھوٹا سا نشان بنا ہوئے یہ نشان آپ نے برابر کرنا اور یہ تیر نشان برابر کر لینا ہے ٹائمنگ کا نیچے کرنگ کا ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے اوپر کا تمہیں بتا دیا ہے آپ نے ٹائمنگ بارنگ کو کیسے واپس کھولنا ہے یہ یہاں پر آپ نے اس کا ایک ورڈ لگا ہوئے یہ لوس کر لینا بارہ نمبر کا یہ سپرنگ دیکھنے آپ یہ اس کا اجسٹ ہے ایک یہاں پر آپ نے یہاں سے رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنے اسے پیچھے پیچھے دبا کے یہ نکال لینا ہے ٹائمنگ بلٹ باہر تو اگر نکالنا ہو تو آپ نے اگر لگانا ہو تو اس کو آپ نے پیچھے کر کے پھر بعد میں آپ نے لیوز کر دینا ہے تو ڈسکرپچیو میں میں لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو فالو کریں اور دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ گاڑی میں لگا ہوا ہے میں نے آپ کو ٹائمنگ اس کی دکھائی ہے یہاں پر کیسے آپ نے نشان برابر کرنا ہے اور نیٹیالا کیسے برابر کرنا ہے سزوکی مہران جتنے مادل بھی آئے ہیں اور اس کی ٹائمنگ کا نشان ایسے ہی ہے طریقہ ایسے ہی ہے جو بھی مادل ہو آپ مادل ہو اٹھارہ مادل انیس مادل تو آئی نہیں رہی آپ اٹھارہ ہی تک آئی ہے تو اس کی ٹائمنگ ایسے ہی انسٹال ہوگی ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر ضرور کریں